دوستو نوازکار امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھویں گے دوستو آج میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں یہی کہ ہم اپنی لائف میں سفل کیسے ہوئیں گے اور کیسے ہم اپنی لائف کو آگے بھارا سکتے ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں اس لائف میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کام میں ہم کیسے سفل سپا سکتے ہیں کیسے ہیں ہم اپنا سپنا پورا کر سکتے ہیں چلی ہم بات کرتے ہیں تو رہے سپنوں کی دوستو میں کچھ پوائنٹ بدانا چاہتا ہوں اور یہ پوائنٹ بہت خاص ہے ان کو ترہ نوٹ کر کے رکھئے کیونکہ یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ مس کرو اپنی لائپ سے اور یہی ایک ریجن ہے کہ آپ سیکس نہیں ہو پار یہی ریجن ہے کہ آپ اپنے کام کو پورا نہیں کر پار یہی ریجن ہے وہ سیڈکس فیکشن آپ کو ملنے بارے سب سے پوائنٹ ہے نمبر ون پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ دوستو ہم سپنے تو سب دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں پر کیا آپ ان سپنوں کو لکھتے ہو کیا آپ میں تو لکھتا ہوں دوستو کیا آپ ان سپنوں کو لکھتے ہو کیا آپ نے کبھی لکھا ہے کہ کسی دن کسی ڈاری میں کہ آپ کو ایک بڑا گھر چاہیے ایک کاری چاہیے یا آپ کو کچھ بھی ایک چیز چاہیے جو آپ کو آپ کی جرورت جو جرورت کی چیز ہے آپ کو جو بھی آپ کو ایک بڑا موبائل چاہیے یا جو بھی آپ کی جدوت کی چیز ہے بڑا ایک آئی فون چاہیے نہیں دوست نہیں لکھا ہوگا پتہ ہے ریزن کیا آپ جب لکھیں گے نہیں تو آپ اس کو ریمارکیبل کیسے کرے گا آپ کیسے پتا چلے گا کہ پرسوں میں نے کیا سپنا دیکھا تھا کیونکہ ہر دن تو آپ نیا سپنا دیکھتے ہیں آج آپ کو یہ چاہیے کل آپ کو وہ چاہیے نرسو آپ کو یہ چاہیے جب آپ فوکس ہی نہیں سکھ سپنے میں بھی فوکس نہیں ہے تو لائک میں کیا فوکس ہوتے سوچئے جارہا سو چلیے اب بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی آپ کتنی لوگوں سے اپنے سپنے کے بارے بات کرتے ہیں میرے کال سے آپ میں سے جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا نمی پرسنٹ کسی سے نہیں ہم ڈرتے ہیں میں تو نہیں آپ ڈرتے ہیں کسی نہ کسی سے بات کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے سپنے میں پوچھوں گا میں اسے بولوں گا یار مجھے تو بی ایم ڈبلو کرتنی ہے پرسو نرسو نرسو کبھی بھی یار تو میں سوچوں گا کہ مجھے وہ بی ایم ڈبلو کرتنی ہے اور اگر میں اس کو بولوں کہیں میرا مجاکنہ ہو سو ہم ڈرتے ہیں اپنے مجاکنہ اورانے کا ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی ہم پہ ہسے نہ ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی میرا سپنا چوری نہ کر لے کیا ڈر ہے آپ کو مجاک اورانے دیجے میں ان کو تھوڑا سا آپ تھوڑا موقع دیجے دنیا کو خوش ہونے کا میں بولتا ہوں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو خوش ہونے کا ہسنے کا موقع دیتے ہیں میں جو دنیا لگی ہے لوگوں کو رلانے میں سچ بتاؤں سوڑا سا مجا لینے دیجے میں بولتا ہوں ان لوگوں کی خوشی میں ہی آپ کا سپنی کی جیت ہے سو لوگوں کے ساتھ سیئر کیجئے ویزولائز ہوگا یہ پوائنٹ نمبر تین ہے کہ اپنے سپنے کو ویزولائز کرنا ہے جینا ہے اپنے سپنے کو میں بولتا ہوں آٹھ گھنٹے محنت محنت تو بہت چاہ جو رہی ہے تو آپ بولیں گے کہ سر آپ نے تو بولی ویزولائز کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا بیٹے بیٹے بس میں سوستان ہوں یا وہ کار میں گھوم رہا ہوں یا وہ پرسو کار لینے نہیں یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آٹھ گھنٹے محنت کر کے وہ دو گھنٹے میں کھانا کھا کے بیٹھے ہیں پانچ منٹ تو اس ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے ویزولائز کیجئے کہ آپ اپنے سپنے کے ایک قدم پاس آ چکے ہیں وہ تو کار ساتھ ہے نا آپ لوگ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے سپنے کے واقعی میں کتنے قریب آ جائیں گے دوستو جیسے کہ میں نے بتایا پہلا کہ لکھا کیچے سپنا لکھئے کس دیٹ میں آپ کو کیا چاہیے یہ نہیں کہ پرسوں مجھے بی ایم لگ لی چاہیے دوستو دنیا میں ہر چیز لوجیکل ہوتی ہے نا ویسے کہ سپنا آپ ایسا تو لکھیں گے نہیں کہ مجھے سام تک ایک گولڈن وچ چاہیے نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لکھتے ہیں کہ چھاں چھ مینے کے بعد ایک سال کے بعد ڈیل سال کے بعد میں اپنے آپ کو یہاں دیکھوں گا آپ دیکھو جس دن آپ کو کوپی اٹھاؤ گے نا ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ سے پہلے ہی آپ وہاں پر ہو جاؤں کیا ٹیک سو پہلا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے سپنے کو لکھئے دوسرا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ آپ باتیں کیجئے اس کے بارے میں لوگوں سے سیئر کیجئے اور نہیں دیجئے اپنا مجھا تو یہ بلدان ہے کہ جن جن لوگوں کا مجھا ہو رہا ہے لائف میں انہی لوگوں نے آسمان چھو ٹائم لائنڈ دو کوئی بھی اپنے سپنے کو ٹائم لائنڈ کبھی دیتا ہی نہیں ہے سچ بتاؤں جیسے کہ فالجام پر میں نے سپنا دیکھا سپنا دیکھ لیا ہاں بھئی ٹھیک ہے مجھے دیر سال بات یہ چاہیے اب دیر سال بات یہ چاہیے کب تک بھئی دیر سال ہو گئے اب کیا ہو گیا سپنا قتم جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں ہم اعجام کے ٹائم پر پڑھتے ہیں صحیح آپ اپنا سمیں لکھئے اور سمیں پاس آنے پر بھیانت کو ٹیج کیجئے اپنے ہر ایک چیز کو ٹائم لائن ڈیجئے ڈیٹ ڈیجئے کہ اس اپنے سے لے کر اس دیٹ سے لے کر اس دیٹ ٹیک مجھے یہ سپنا پورا کرنا ہی ہے دوستو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ بینہ ٹائم کے ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں جیسے ہم دوستو ہم بات کر رہے ہیں ہم آفیس میں جاتے ہیں اگر آپ کے بوس نے ایک کام کیا ہے کہ ہمیں یہ گھنٹے میں کرنا ہے صحبو ایک گھنٹے میں کر کے آپ کھانا بینے نکھائیں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے امرجنسی ہے مجھے ایک گھنٹی کے اندر وہ جاپ کرنا ہے کسٹمر کے آپ آپ کے باز موالے کیا ہے کہ بھئی آپ پندہ منٹ میں افار پی کرنی ہے تو آپ کو امرجنسی ہے بھلی آپ کھانا کھانے جا رہے ہوں گے آپ بولیں گے چلو میں کر کے دے دیتا ہوں آپ سب کچھ چھوڑ کے اس چیز کو پورا کریں گے سو اب کیوں نہیں اگر جندگی میں اپنے ہر کام اس طریقے سے کرنا چالو کر دیا کہ اپنے ہر کام کو ہر سمیں کو امرجنسی منا لیا سو آپ دیکھو کہ دنیا میں آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا اپنے سپنا پورا کرنے سے سو اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے جو میں آپ کو پانچو پوائنٹ بتاتا ہوں کہ اپنے آپ کو ریوارڈ دیجئے یا اپنے آپ کو پانچ کیجئے ریوارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ اچھا کر لیجئے سو اپنے آپ کو بہتر سمجھئے اپنے آپ کو اچھا مانی ہے اپنے آپ کو لوگوں کو بتائیے کہ آپ نے کیا کام اچھے کیے ہیں احساس دلائیے خود کو جیسے ہم دوسروں کے لیے اچھا ہی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اپنے لیے بھی اچھ اچھی باتیں کیجئے پر اگر جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے گلتی کی لائف میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے گلتی کی لائف میں آپ کو سجا بھی دیجئے سجا دینا جوڑی ہے دوستو اگر سجا نہیں دیں گے تو وہ گلتیاں باپس ہوں گی تو سجا بھی دیجئے میرے پچ پوائنٹ نوٹ کر کے رکھئے اگر آپ نے اس کو نوٹ کیا مجھے لگتا ہے کہ 80-90% لوگ اپنی جندگی کی بدل دیں گے کیونکہ دوستو جب تک سوچو گے نہیں تب تک تو بدلو گے بھی نہیں سو پہلا پوائنٹ لیکھو سپنے دوسرا پوائنٹ باتیں کرو اس کی تیسرا پوائنٹ ویزولائز کرو چودہ پوائنٹ ٹائم لائنڈو سپنے کو کہ ہاں مجھے یہ دیٹ سے لے کے اس دیٹ تک اور اس دیٹ کو پاس آنے پر محنت کو دگنی کر دیجئے اور پانچھوہ پوائنٹ اگر میں کہوں سو اپنے آپ کو پنیس بھی کیجئے تو ریوارڈ بھی دیجئے کہ آئی اوپ کہ آپ کو ویڈو اچھا لگے اور تھوڑا بڑا آپ کو سیکھنے کو ملاؤ اسی آسا کے ساتھ کہ محنت کرو دوستو اگر آپ کو کچھ سمیں ملا ہے کچھ لوگ ملے ہیں جو آپ کو آپ کی جندگی بدل سکتے ہیں اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو تو کم سے کم اس دن تو اپنے آپ کو بدلو تو اس دنیا سے باہر نکل گیا دوستو جن میں آپ فسے ہوئے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جندگی اپنا کے بڑا بڑے ختم ہے میں آپ سے فیل سے ہاتھ چھوڑ کے یہی کہنا چاہتا ہوں سمجھیں میری بات کو اگر آپ کہیں جا رہے ہیں کچھ سیکھ لیں اگر آپ کر رہے ہیں کچھ کام تو میرے بھائی اپنے سارے دنیا کے کام چھوڑ کے اس کام میں جھ جاؤ کیونکہ آپ پوری دنیا چھوڑ کے وہاں آئے ہو اور آپ وہاں رہے کر ابھی اپنے دنیا سے کچھ کام کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ جندگی میں کبھی کوئی کام کر رہے ہیں ہوں کہ آپ بات سمجھ کے ہوں گے اسی کے ساتھ دھنے بات اچھا لگے تو لائک کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں میچے دی میرے یوٹیو چندہ thank you very much موسیقی موسیقی